شریف شوائی نمستو بھی ہم ہر ہر مہاں دیو اگر آپ کے گھر میں کلا کلیش رہتا ہے یا پھر جو ہے دھن لکشمی کی کمیں ہیں آپ کے گھر میں بہت زیادہ کسٹ پریشانیاں چل رہی ہیں مانسک چنتائیں ہیں یا پھر گھر میں بہت زیادہ آلس ہے جو ردتا ہے یا گھر کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے ایک چھوٹا سا اپائے بتانے والی ہوں نمک کے ساتھ یہ ہم نے اپائے کرنا ہے پوچھے گرو جی کی کتھا سے سن کر یہ اپائے میں آپ کو سمجھاؤں گی تھوڑے سے نمک کے ٹکڑے کے ساتھ یہ اپائے کریں گے تو آپ کی گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی اور آپ کے گھر میں ہمیشہ ماں لکشمی کا آغمان بنا رہے گا تو اپائے کو اچھے سے سمجھئے گا اور اس اپائے کو اوشیہ لاب اٹھائیے گا اس سے پہلے چینل پر نئے آئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے میرے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریے گا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اپائے ہم نے کرنا ہے نمک کے ساتھ نمک جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہم گھر میں جو ہے پیسہ ہوا آئیوڈین نمک یوز کرتے ہیں تو وہ ہم نے نہیں لینا ہے جیسے کہ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے کھڑا نمک یعنی جسے راک سالٹ بھی کہتے ہیں اور جسے ہم سندھا نمک بھی کہتے ہیں جو ہم برت وغیرہ میں کھاتے ہیں تو جیسے یہ راک سالٹ ہوتا اسے آپ برت میں بھی کھا سکتے ہیں یہ فلاہار میں آتا ہے تو یہی آپ نے لینا ہے چھوٹا سا اس کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا اس کا ایک پیس لے لیجئے آسانی سے آپ کو کسی بھی راشن کی دکان سے مل جائے گا کوئی آپ کو مشکل نہیں آئے گی تو ایک آپ نے چھوٹا سا ٹکڑا نمک کا لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے گھر میں جس سے آپ پورے گھر کی صفائی کرتے ہیں جو جھاڑو جھاڑو کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے دو تین طرح کے جھاڑو آتے ہیں تو اب یہ آپ چیک کر لیجئے کہ آپ کون سے جھاڑو کے ساتھ صفائی کرتے ہیں یعنی جس کے ساتھ آپ کا پورا گھر جو ہے جس کے ساتھ اس کی صفائی ہوتی ہے آپ کے گھر کی وہی آپ نے جھاڑو آپ نے لے لینا ہے اس کو آپ نے سامنے رکھ لیجئے اور اپنے ہاتھ میں آپ نے یہ جو نمک کا ٹکڑا ہم نے لیا ہے یہ آپ نے پکڑ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس نمک کے ٹکڑے کو آپ نے اپنے گھر کا جو جھاڑو ہے اگر تو دو تین جھاڑو ہیں تو کیول ایک ہی جھاڑو جو جس کے ساتھ زیادہ آپ صفائی کرتے ہیں اسی کے ساتھ یہ اپائے کریے تو جھاڑو کے اوپر سے آپ نے سات بار جو نمک کا ٹکڑا ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ کی انٹی کلاؤک وائز آپ نے جو ہے نمک کے ٹکڑے کو جھاڑو کے اوپر سے گھومانا ہے جیسے ہم کسی چھوٹے بچے کو نظر لگ جائے تو ہم اس کی نظر اتارہ کرتے ہیں تو ویسے ہی آپ نے انٹی کلاؤک وائز مطلب جیسے گھڑی چلتی ہے اس کے بالکل وپریت دشا میں الٹی دشا میں آپ نے سات بار آپ نے گھومانا ہے اس کے بعد وہ جو نمک کا ٹکڑا ہے اسے آپ اپنے گھر میں باتھروم میں آپ اسے فلش کر دیجئے یا پھر کہیں دور پھینک دیجئے یا پھر جو ہے اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی ندی طلاب بہتی ہے تو وہاں پر جل پر واحد کر دیجئے اپایا آپ نے کب کرنا ہے روی بار کے دن صبح گھر کی صفائی کرنے سے پہلے چاہے آپ نہائے ہیں چاہے آپ نہیں نہائے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام آپ نے کر لینا ہے کیونکہ جھاڑو کو ماں لکشمی کا پرتیق مانا جاتا ہے جھاڑو ہمارے پورے گھر کی صفائی کرتا ہے پورے گھر کی جو دردتہ ہے جو آلس ہے وہ گھر سے باہر نکالتا ہے گھر کو ساف سترہ رکھتا ہے تو جو ساف سفائی ہے جو ساف یہ ماں لکشمی کو بہت جاد اپنی ہے تو جس گھر میں ساف سفائی ہوگی وہاں پر ماں لکشمی کا آگمن ہمیشہ بنا رہے گا تو اس سے اگر آگے گھر کی لکشمی کو بھی اگر نظر لگ گئی ہے تو اس سے بھی اس اپائے سے وہ بھی دور ہوگی اور ایک چیز اور ہے جھاڑو کو جیسے میں نے بتایا کہ ماں لکشمی کا روپ مانا جاتا ہے تو جھاڑو کو کبھی بھی کھلے میں نہیں رکھنا چاہیے یعنی جہاں پر سبی کی نظر پڑے وہاں پر نہیں رکھنا چاہیے ہمیشہ چھپا کر یعنی جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے وہاں پر اپنے گھر کے جھاڑو کو رکھا کریں تو اس سے بھی ماں لکشمی کی کرپا کے اوپر بنی رہتی ہے تو سرالسہ اپائے ہیں روی بار کے دن اس اپائے کو اپنے گھر کی صفائی کرنے سے پہلے کرنا شروع کریں گے تو آپ کی گھر میں کبھی بھی کلیش نہیں ہوگا کسی کی بری نظر نہیں لگے گی اور ہمیشہ ماں لکشمی کی کرپا کے اوپر بنی رہے گی تو کچھ بھی پوچھنا ہو کامنڈ باکس میں کامنڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں کامنڈ باکس میں شری شیوائی نوستو بھی ہم ہمشہ لکھا جانے شری شیوائی نوستو بھی ہم ہر ہر مہا دے